وہ بھی کیا دن تھے جب میرا گھر ہسی مزاق اور لڑائے جھگڑے کی آوازوں سے گنشتا تھا ہر طرف بکری ہوئی چیزیں بستروں پر پینسلوں اور کتابوں کا ڈھیل پورے کمرے میں پھیلے ہوئے کپڑے میرا پورا دن ان کو کمرہ ساف کرنے اور چیزیں سلیقے سے رکھنے کے لئے ڈاٹنے میں گزرتا صبح کے وقت ایک جاگتے ہیں کہتا ماما مجھے آج کتاب نہیں مل رہی دوسرا چیخ تھا میری جوتے کہاں ہیں ایک منگ منا تھا ماما میرے ہومورک والی ڈائری اور دوسرا رنڈی آواز میں کتاب ماما میں اپنا ہومورک کرنا بول گیا ہر کوئی اپنا رونا رو رہا ہوتا اور میں چیخ تھی کہ آپ کی چیزوں کا خیال کرنا میری ذمہ داری نہیں اب آپ بڑے ہو گئے ہو خود سمالو آج میں ان کی کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوں بستر خالی ہے المادیوں میں صرف چند کپڑے ہیں جو چیز باقی ہے وہ ہے ان کی خوشبو اور میں ان کی خوشبو محسوس کر کے اپنے خالی دل کو گھنے کی کوشش کرتی ہوں اب صرف ان کے قہکوں جھگڑوں اور میرے گلے لگنے کی یاد ہے آج میرا گھر صاف ہے سب کچھ اپنی جنہ پر ہے یہ پر سکون پر امن اور خاموش ہے زندگی سے ایک خالے سہرہ کی طرح وہ ان کا دروازے کھلے چھوڑ کر بھاگ جانا اور میرا چیختہ رہنا کہ دروازے بند کرو آج سب دروازے بند ہیں اور انہیں کھلا چھوڑ جن جانے والا کوئی نہیں ایک دوسرے شہر چلا گیا اور دوسرا کسی اور دوسرے ملک دونوں اپنے اپنی زندگیوں میں اپنا اپنا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں ہر بار وہ آتے ہیں اور میرے ساتھ کچھ دن گزارتے ہیں جاتے ہوئے جب وہ اپنا بیک کھیچھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسا میرا دل بھی ساتھ کھیچ رہا ہے میں سوچتی ہوں کہ کاش میں ان کا یہ بیک ہوتی تو ان کے ساتھ رہتی لیکن پھر میں دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں رہے آباد رہے اگر آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو انہیں انجوائے کریں ان کو گدگدائیں ان کی معصومی یا تھہرت کو شیئر کریں اور ان کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا مدامہ کریں گھر گندہ ہے کمرے بکھرے ہیں اور دروازے کھلے ہیں تو رہنے دیں یہ سب بعد میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن بچوں کے ساتھ یہ وقت آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا موسیقی